اب اس طرح تین اوستاؤں کی بات ہو گئی تھی کرموں کا بند کیسے ہوتا ہے وہ سکتہ میں کیسے رہتے ہیں اور ان کا ادائے کیسے ہوتا ہے ان تینوں کے بعد اب بہت ہی مارمک ٹوپک جو کرم کی چرچہ ہم اتنی دیر سے کر رہے ہیں وہ کتنے ان کے پرکار ہیں تو ہم نے آٹھ بھید کی چرچہ کی تھی 148 بھید کی چرچہ کی تھی پر کرموں کے تین بھید بھی ہوتے ہیں ان میں سرپرثم ہم درب کرم اور بھاو کرم ان کا کیا سوروپ ہے جاننا چاہتے ہوں بھائی سب سے درب کرم اور بھاو کرم درب کرم مانے پودگل روپ کرم پرمانو جو کرم روپ سے پرمانو ہے ان کا نام ہے درب کرم اور بھاو کرم مانے ان درب کرم کے نمت سے آتما کے جو موہ راگ دویس روپ جو بیکاری بھاو ہوتے ہیں ان کا نام بھاو کرم نو کرم کے ان کرموں کے جوہ عدی سے جو سنیوگ اور سنیوگی سنیوگ ملے ان کا نام نو کرم سنیوگی بھاو تو بھاو کرم درب کرم کے عدی سے جو سنیوگی بھاو ہوئے مٹھات کرود مان مایا لوگ جو بھی پرنام ہوئے بے تو کیا ہے بھاو کرم اور جو سنیوگ ملے بے کیا ہے کہ نو کرم جیسے سنیوگ میں اس شدیر ملا تو شدیر کیا ہے کہ دروے کرم کے سنیوک کے ادھے سے ملا آئیو کرم کے کارن ملا نام کرم کے کارن اس کی جو سرن رچنا ہوئی وہ کیا ہے کہ کرم کے ادھے کا پرناہ کب تک رہے گا کہ جب تک آئیو کرم کی استیتی رہے گی جب تک رہے گا جس سیکنڈ آئیو کرم کی استیتی ختم ہو جائے گی ہمارا تمہارا سنیوک تم کہاں سے ہم کہاں سے تم کہاں سے آئے ہم کہاں سے آئے ایک ساتھ ہو گئے یہ کیا ہے کہ تم ہمارے نوکرم ہو کیوں کہ ہم تم ایک دوسرے کو آپس میں پروحابیت کرتے ہیں جس پرکار شریر ہمارے سکھ دکھ کے لئے کارن ہے ایسا ہی ہمارے اور جو سمبند ہیں بے سمبند جو ہمیں سکھ دکھ کے لئے پروحابیت کریں بے سب ہمارے نوکرم ہماری پتنی ہمارے بچے ہمارا پڑوسی ہمارا مکان دکان وہ سب چیزیں جس میں یہ ہمارا یہ تمہارا ایسا بےوہار کیا جائے جن سے ہمارے سکھ دکھ کے انوالمنٹ ہو اب ایک کار ہے سڑک پہ کھڑی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اسے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن میری گاڑی کھڑی ہو اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو دھککہ لگتا ہے تو میری کار تو نوکرم ہے اور دوسرے کی کار وہ میری لئے نوکرم نہیں ہے تو ایسے دربے کارم بھاوکرم نوکرم معنی دربے کارموں نے کارمان بھرگنا کے روح کا سمدھا ہے جو کرم روح سے پڑھنمت ہوا ہے پودگل پرمان وہ ہے دربے کارم اور ان دربے کارمیں کے نمت سے آتما کے جو بکاری پرنام ہوئے ان کا نام کیا ہے بھاوکرم اور آتما کو جو ان کرموں کے نمت سے سنیوگ ہوئے بے سنیوگ ہیں نوکرم جو موہرات دوسروپی بھاو ہو رہے ہیں اے ہیں بھاوکرم اور اگیانہ ورنہ دی جو آٹھ کرم ہیں اے ہیں دربے کارم اور ان کے نمت سے جو کچھ ہمیں دکھ رہا ہے جن میں ہمارا اپناپن ہے وہ سب ہیں نوکرم یہ سامگری تو پڑھیں اس کو کی آپ پڑھیں آپ سے اسے پڑھنے ہی پڑھنا جادہ ہے دربے کارم بہ بھاوکرم کا سوروپ اور پربرطی تتھا اس پرکار یہ ہے کرم ہے سو پرمان و روپ انت پودگل دربوں سے اتپن کیا ہوا کار ہے اس لئے اس کا نام درب کرم ہے تتھا موہ کے نمت سے متھیات کرودادی روپ جیو کے پرنام ہے وہ ہے اسود بھاو سے اتپن ہوا کار ہے اس لئے اس کا نام بھاوکرم ہے درب کرم کے نمت سے بھاوکرم ہوتا ہے اور بھاوکرم کے نمت سے درب کرم کا بند ہوتا ہے تتھا درب کرم سے بھاوکرم اور بھاوکرم سے درب کرم اس پرکار پرمپرا اس پرکار پرس پر کارنکار بھاؤ سی سنچار سکھ میں پری بھرمان دیتا ہے ایسے تو نمیت نمیت تک بھاؤ ہے لیکن کارنکاری بھی کہا تو کوئی بات نہیں جہاں جیسی بیوکشہ بھی سمجھ گئی بس تھوڑا سا درب کرمی سے بھاؤ کرم بھاؤ کرم سے درب کرم اس کو تھوڑا درب کرمی کے حدائے سے بھاؤ کرم ہوتے ہیں اور جیسا بھاؤ کرم ہوتا ہے اس کے انوصار آگامی کالی کے لیے پھر سے درب کرم بند جاتے ہیں جو اپنے اترہی ترہی بھاؤ کی چرچہ کی تھی اس سے بہت بستار کیا بھاؤ کرم تو پھر کنٹینیو چلتی رہے گی پر اوپر پر اس میں جیب کہاں سٹوپ کر سکتا ہے جیب کو کہاں موقع یہ بات تو ابھی اپنے تھوڑی ایر پہلی کی کی ہے کہ جیسا درب کرم دے میں آئے گا بیسا بھاؤ کرم آنا چھیئے کوئی نیم تھوڑی ہے بھاؤ کرم کو چینج کیسے کریں بھاؤ کرم کو کیسے چینج کریں مطلب یہ جو بھاؤ ہو رہے جیب کے درب کرم تو بہت ہائی پاور کا ہے بہت تیز ادھائے میں آیا روٹو مل جین اس کی لکھانا ہے کہ جب ایسا تیبر کرم کا ادھائے ہو تو اس ادھائے میں اس کا کچھ بس نہیں چلتا اس کو سانتی سے بھوگے لیکن جب کرم کا ادھائے مند ہو مند ادھائے میں پرشارت کرے تو وہ اپنے اس کرموں کی شنکھلا کو توڑ سکتا ہے دنیا میں بہت سارے جیب ہیں جن کے پاس ابھی بہت تیبر کرم کا کچھ ادھائے ہے ساری رک کرم کا ادھائے ہے آرثک کرم کا ادھائے بہت زیادہ دکھئی ہیں ہم بہت بہت اس طول سمجھتے ہیں کہ تیبر کرم کا ادھائے ایسا ہے تیبر کرم کا ادھائے تو ایک اندری کا ہے کچھ نہیں کر سکتا چاہے کہ بھی کچھ نہیں کر سکتا سنگی پنچ اندریوں کا کچھ ایک تیبر کرم کا ادھائے تو تیبر کرم کا ہوتا ہے ہمیں ایسا کہتے ہیں کہ یہ بہت پرتکولتا آگئی سریر میں بہت ایسے تکلیف آگئی گھر میں بھی پرتکولتا آگئی بیٹا بھی نالائک نکل گیا پڑوسی بھی کوئی سنتا نہیں ہے رشتے دار بھی نہیں سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہائرہم بہت تیبر پاپ کا اودے یہ بہت استھول کتھن ہے یہ کوئی پاپ کا تیبر اودے نہیں ہے یہ تو آپ سنیوگوں کو دیکھ رہے ہو آپ اس سے ہٹ جاؤ کائکہ تیبرپاپ کا عوضہ ہے اگر ایسا کہو تو پھر منراج ہمارے سازنہ کیسے کرتے ہوتے تیبرپاپ کا عوضہ ہے تو پھر وہ ہے کہ پانڈوگوں کو اس کے جیور پہنا دیئے لوہے کے جلتے پھر تیبرپاپ کا عوضہ ہے کہ سیال نہیں کھانے لگ گئی تو پھر اب تیبرپاپ کی عوضہ میں بھگ جاتے تو خیلگیان ہو جاتا نہیں ہوتا پھر اس سے بھن اپنی آتما کا دھیان نہیں کیا کام ہوگا تو یہ تو سنیوگ ہے سنیوگ سے کل لے نہ دینا سنیوگ تمہیں کتب روابیت کرتا ہے ہم تو سنیوگوں کے اینگل سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اس لئے ہمیں پریشان نہیں کھڑی ہوتی ہے میں کہتا ہوں میرے پاس اچھا کپڑا رہے یا گندہ کپڑا رہے سے کیا فرق پڑتا ہے میرے کو صحیح بات ہے تمہیں تو فرق پڑھ سکتا ہے کہ تمہیں فرق پڑھے گا یہ آدمی کیسا ہے میں تو اور بات کر رہا ہوں کہ کوئی گریب آدمی اصلی سونے کے آبھوشن پین ہے یا اصلی سمجھ لو ہیرے کے کوئی ہار پین لے مالک پرنے کو جیسے گئی سے اس کے آس آگیا وہ پین کے جائے تو لوگ کا سمجھیں نکلی ہے اور اصلی کوئی ملیمیر ہو اور وہ اماندہ سے نکلی ہیرے کا ہار پین کے گئی ہو تو ابھی لوگ کا سمجھیں اسلی ہے کیوں تو پھر کم اطلب اس بات کا ان سنیوں کو اکلے نہیں دینا ہے اس کو لگتا ہے ایٹوانسپیر میں جا رہی ہوں کہا ہوگا تو وہ تو سمجھ لوگ نکلی آبھوشن پین گئی تو ابھی اس کو اس کا مجھا صحیح جیسا آتا ہے اصلی جیسا آتا ہے اور وہ بیچارہ اصلی پین کے گیا تو اس کو اس کا مجھا نہیں آتا ہے نکلی جیسا آتا ہے کہا کریں باب کا او دے سنیوں کی ایسی ہے کہا سنیوں سے لینا دینا ہے اور ہم کتنی بار اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جیسے بیکتی کواس بہت سادھن خریدنے کی سامرث ہو وہ پیدل بھی جاتا ہے تو ہم اس کی مہیمہ آتی ہے اور کوئی گریب آدمی پیدل جاتا ہے تو مہیمہ نہیں آتی کیوں بھئی یہ پیدل تو دو نہیں چل رہے نہیں دیکھو یار وہ آدمی جس کا پرائیویٹ جیٹ ہے آخر کار پھر ہم صحیحوں کو ہمیں کھیلے نا صحیح ہیں بتاؤ میں ایک سمپل کپڑا پینوں گریبی کا پریشائق ہے صحیح ہیں اور کوئی بڑا آدمی سمپل کپڑا پین ہے تو اس کی سادھگی کا پریشائق ہے اور کہہ ہم سادھگی میں جی رہے ہیں پھر بھی تو ہمارے لئے گریبی کا آئیڈنٹیفیکیس ہانے اور وہ بھی وہی کر رہا تو اس کے لئے اور کتنے مہان ہیں اور چاہاں ہیں تو دو ہزار روڑی کپڑے خرید سکتے ہیں صبح الگ دو پھر الگ سام الگ فیسنے ملے ایک سے پہن سکتے ہیں پرسنل ڈیس رجائنر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوسری ایک جینز اور ایک ٹی شیٹ میں کام چلاتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ بے فجول کی بات میں کام دھرا بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں کوئی بڑا آدمی ایک سامان میں جگہ جا کر کے ہم تم جیسی لین میں لگ کر کے کتاچت کوئی کام کرے تو وہ مہان ہو جاتا ہے اور ہم تم لین میں لگ کر کام کرے تو مجبور ہو جاتے ہیں یہ آلے اوڈے بھاؤ کا تو اوڈے سے کالے نہ دینا اس لئے میں کہہ رہا ہوں آپ جو کہتے ہیں کہ لوگوں کو بہت پاپ کرم کا میں بہت بہت بے وکوبی کی بات ہے میں صحیح کہتا ہوں کہ ہم جبردستی کرم کے اوڈے سے پریشان ہو رہے ہیں کیا ہے کئے کا کرم کا اوڈے ہے یہ تو سنیوگ ہیں کیوں سنیوگوں کے حساب سے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو سنیوگوں کے حساب سے دیکھنا چھوڑ دو صحیح ہے تمہیں جان میں کیا کمی آگئی تمہیں سامرد میں کیا کمی آگئی تمہیں بچار میں کیا کمی آگئی ہم ان سامرد کو اس بچار کو سنیوگ سے دیکھنا شروع کرو دیکھو آپ کو مجھا ہاتا ہے کہ نہیں آتا ہے منی راج کون ہے اگر اس انگل سے دیکھو تو منی راج کے پاس دنیا میں سکھی ہونے کے جو سادھن سمجھے جاتے تو کچھ بھی نہیں ہے صحیح ہے رہنے کو گھر نہیں پہننے کو کپڑے نہیں کھانے کو سامانے ایکسرنلہ سکچر تو یہی ہے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے لیکن آخر کار جس کو آپ کہہ رہے ہیں بہت پریشانی ہے ویچارے کو مونی راج کے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو مونی راج سکھی ہو وہ دکھی کہ کیوں کہ مونی راج نے اس کی ڈیپینڈینسی چھوڑ دی اس لئے وہ سکھی ہو گئے اور تم نے اس کی ڈیپینڈینسی نہیں چھوڑی تو تم دکھی ہو مونی راج کا جیون بھی چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا تو اس کا عرض ہے کیا ہے کہ ان کے بنابی جیون اچھا چلتا ہے جو سنسار بیسے سکھو تو تیتھن کر کے اترستے کہے کو صرف شادھن کرتے سنیم سون راگے تو ان کے بھوگ بلاسکی کا کمی تھی سب کچھ تھا اگر سکھی لوکک سمپداؤں کی انکلتہ سے سکھی ہوتے ہیں تو ان کے کمی تھی کس چیز کی کمی تھی پلک اٹھا اور کام ہو جائے ان کے کتی پیڑیاں کھا جائے کہ اتنی بیوہ اور اتنا بستار لیکن تو بھی انہیں کمفرٹیویلنس نہیں ہے پھر کائمیں آئی سب اتار کے پیڑیاں سب موہم آیا ہے لہنا دینا نہیں تو جنگل کی خاک چھانیں گے صحیح ہے سکھی ہو گئے اور رہیے انانتا انانتا کال اس لیے یہ منسٹ غلط ہے کہ ہائی رام میرے پاس سادھن نہیں ہے سری میں پر تکلتا ہے سری میں پر تکلتا گئے تو کھا جائے گی آگئی نا ٹھیک ہے اس کو بھی جان لو کیوں کیونکہ تم وہ نہیں ہو بلکل تم اس کو کچھ کر نہیں سکتے وہ تو جو ادھے میں جیسا آنا ہے وہ آکے ہی رہے گا ہم کا کل لیں گے چچھ نہیں کر سکتے جو آنا ہون دون ہے اس سے بھنگیاتا جیسے ہو جاؤ اس کا نام سن میں کرتا اسی کا نام سکھی ہونے کا اوپا ہے اس لیے جب لوگ اس انگل سے بات کرتے ہیں کہ کرم سے بہت دکھی ہو رہا ہے بہت آسات یہ پانگل بن کی بات ہے کوئی آساتہ نہیں ہے تم نے اس کو اپنے ماں سے چپکا رکھا ہے تم نے چپکا رکھا ہے اس لیے وہ چپک رکھی ہے اس کو میں ایسے بھی کہتا ہوں کہ یہ بھائی کا بھوت ہے بھائی کا بھوت کیسا ہے کہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے نا تو چھوٹے بچوں کو روی رکھ دو یہاں کئی بچے ڈرتے ہیں نا روی سے یہاں چھوٹے روی رکھ دو اب وہ کیا ہے چھوٹے بچے کے لیے ہو آئے اس کو خون سوک جاتا ہے جیسے اس کو موبائل چاہیے موبائل پہ دھر دو اب اٹھا نہیں سکتا اسی اس کو گصہ آتی ہے کہ یہ ہوگا نہ ہوتا تو موبائل میں سے مل جاتے ہیں اس ہوگا کو تو سالے کو اسی کسائے آتی کے نہیں آتی اگر اس کی امیجنیشن کرو کہ اس کے بندو کو تو اس کو ہوگا کو ایسی نپٹا دے اسی کسائے اب میں پوچھتا ہوں اس کا یہ بھائی اسلی ہے کہ نکلی تو تم کہہ رہے اس بچے سے پوچھاو وہ تو سک گیا اس کو تو رات پر نیند نہیں ہے یہ ہوگا کے قرآن ایک کا ہے جیسا یہ ہے اور پھر ایک دن گلتی سے پیر پڑ گیا اسی بچے کو تو اگرم در کہا ارے باپرے ہوگا دیکھا ارے کچھ ہی نہیں ہوا سمیت درسن ہو گیا اس کو اب اس پہ رکھاو اب کھا ہوا ہاتھ کڑی موبائل میرے ہاتھ میں کیوں اب کا ہو گیا کیوں کیونکہ اس نے اپنے دماغ میں اس کو ہوا مان رکھا تھا تھا تو روی اور اب کیا ہوا کہ اس نے تھا نہیں مان رکھا تھا اور اب کیا ہوا کہ جیسی وستو ایسا مان لیا کہ روی کو روی مان لیا روی تھوڑی پریسان کرتی ہے رخیرہ ہم تو ہٹا کے اپنا کام میں لے لیں گے سکھی ہو گیا سمیت درسن ہو گیا سمیت درسن کس کا نام اس کا ایک دو نام سمیت درسن اس کو ہوا کے سندر میں سمیک دستان ہو گیا تو ہوا سمبندی جو دکھ تھا تو ہوا سمبندی جو دکھ تھا اس سے سکھی ہو گیا اند سکھی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا نہیں تو ہر آدمی اس کو ستا تھا جہاں اس کو نہیں جانے دینا وہاں دردو جیوانا پریشان نہیں بنا رہا سکھی ہو گیا اب ایک دن لڑا دیا تو سکھی ہو گیا ایسی کرم کے عوضے سے پریشان ہو رہے کرم کے دوئے کا ہوا بنا رکھا ہے کہ ایک کرم کا عوضے ٹھیک ہے نا کوئی بات نہیں کرم کا عوض ہے تم میں کیا کرتا ہے صحیح بات ہے نگود میں اکشر کے انت میں بھاگ بھی ہو جائے تو ابھی کرم تمہیں گھان کو نشت نہیں کر سکے یہ آتما کی شکتی ہے تمہیں انت سکھ انت ویر میں انچ ماتر بھی کم نہیں کر سکے بلکل صحیح بات میں نہیں کرم کے آبرن کے کال میں بھی آتما کے انت گھنوں میں سے کونسے گھن کی کونسی شکتی کم ہو گئی نہیں ہوئی اس لئے یہ پرادین بیوستہ ہے تو پھر کرمی کی بات کئی کیوں کرنا نہیں ہوئے ارے یہ تک بیوستہ کو بتلانے کیلئے جو پوزیشن اس کا قتن کیا ہے بر اس پوزیشن کو ہم اپنے ماتے سوار کر لیں تو ہم چوبیس گھنٹے پریسان رہیں گے کرمی اٹھائیں گے کرمی سلائیں گے کرمی جلائیں گے کرمی مرائیں گے تو کہا کرو گے تم کبھی کام نہیں ہوئے بھی یہ کرمی کے ادھائے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جیو اپنے پرشارت سے جب کیا بولتے ہیں اس کے جب بھاگ میں رونا بدا ہوتا تو اس کو ہر جگہ رونا رونا دکھائی دیتا ہے اور جب اس کے بھاگ میں ہسنا بدا ہوتا تو ہر جگہ ہسنا ہسنا دکھائی دیتا ہے اس کو ہم ایسا بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کے چت میں پرسنتہ ہوتی ہے تو بوئی صبح آپ کو مستہ لگتی ہے اور جب آپ کے چت میں گم ہوتا ہے تو بوئی صبح آپ کو روٹی ہوئی دکھائی دیتی ہے بے اوس کی بھوندیں کسی دن آپ کو روٹی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کسی دن بے ہستی ہوئی دکھائی دیتی ہیں تو بے اوس کی بھوندیں رو رہیں گے ہس رہیں نہ رو رہی نہ ہس رہیں پھر آپ جب ان کو ہستی ہوئے مائنڈ سے دیکھتے ہو تو ہستی دکھتی ہیں اور جب روتے ہوئے مائنٹ سے دکھتے ہو تو آپ کو بھی روتے ہوئے دکھتے ہو اس لئے بے فضول کی بات ہے میرے مانے میں بہت آتا ہے اس پر سے میں بولنے کے لئے ہم نے جبردستی اور یہ اور کرمی پریشان کر رہے ہیں بھائی صاحب کرمی پریشان کر رہے ہیں سچ موچے سب سے بڑا موٹیویشن ہے اور سکھی ہونے کا اکمت رہی ہو پائے کہ آپ کرموں سے بلکل آپ رہا بھی ترہیں کیونکہ آپ کو چینج کر سکتے نہیں کچھ بدل سکتے نہیں پر ان میں انٹر فیر کر کے نئے کرم ضرور باند سکتے ہیں اب میں اس میں بھی یہ کہتا ہوں جو کرم بن گیا وہ دے میں آرہا ہے کچھ نہیں کر سکتے جس کام میں تم کچھ کرے ہی نہیں سکتے اس میں دماغ کیوں لکھانا اب کائے میں کر سکتے ہو اگلے کام پہ دیکھو اس کو میں ایسے بھی کہتا ہوں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آج میں اس طرف دماغ لگاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا کس نے مہارا کیسے مہارا کیا ہوگا تھا ایسے چلتے ہیں سگنل برابر نہیں تھا لوگ دیکھ کے نہیں چلتے ہیں ٹرپے پھولے پچاس بات ہیں ارے بھائیہ ایک پیچھے کے سٹیپ کی چھٹا کرنے اسے کام نہیں ہوگا اب اس کو لگ گئی اس کو اٹھاؤ اسپتہ لے جاؤ اس پنچہ سے کہا ہونا ہے صحیح بات اس میں سمیت جتا ہوگے اتنا اس کو تکلیف ہوئے گی تو اب کار کریں اگلے سٹیپ کی اور دھیان دو ایسے یہ کرم کا ہوتے ہیں نا تو اب ارے یار کون سے پرنام کرے تھے کون سا پاپ کیا تھا جس کے کرنا اب اس وقت سے کلے نہ دینا اب تو یہ آگے جا نا فیسے نکل جاندے فیسے ہاں بھئیہ وہ لوگ کا تکلیف ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں بہت گریبی کا سامن کر رہیں گے ہاں بھائی تمہیں بہت امیری کا سامن کر رہیں گے ہاں بھائی تمہیں بہت بیماری ہوئے گی ہو ان دو کیوں کیونکہ نہ میں امیر ہوں نہ میں گریب ہوں نہ میں شریر ہوں کیوں یہ تو سنیوگ ہیں سنیوگ سے سنیوگ تو میں ہوں ہی نہیں اور میرے آتما میں تیری کچھ حیثیت نہیں جو کچھ کر سکے سب سے مجھے کی بات تو کرم اپنا پورا کھیل اس سریر پہ ہی دکھاتے ہیں سنیوگ کو وہ پہ دکھاتے ہیں اگر میرے پہ کچھ دکھانے تو آپ کہو تو جانا ورن کرم درسنا ورن کرم یہ بھی دکھاتے ہیں لیکن پہ کھا کرتے ہیں اکیلا کرم کو بیقتی تو ہی نہیں ہونے دیتے ہیں لے تھوڑی بھگتے ہیں لے بھگیں ایسی ان کی حیثیت ہی نہیں ہیں جہتے جہتے جانا ورن کرم کا ہو دے آئے گا تیو رو دے آئے گا تو کھا ہوگا کہ وہ جان بیقت نہیں ہوگا چھڑا کے تھوڑی بھگ جائیں ہیں اب جیسے ہمارے پیسے رکھیں آج مجھے کھرچ کرنے نہیں مل رہے ٹھیک ہے جس دن سے ہمارے پیسہ تو ہمارا رکھائی ہے یہ آتا لگ ہے کہ آج وہ کام نہیں آئے آج نیڑ سی آج کام نہیں آ تو ٹھیک ہے اتی پریشانی تو ہم نے ایکسپٹ کری ہے اس کو ہم کم منہ کر رہے ہیں تو اس کو سمتہ بھاؤ سے سہنا بھی چاہیے بلکل اتنا بشیش جاننا کہ تیبر مند وند ہونے سے یا سنکرمادی ہونے سے یا ایک کال میں بند ہے انیک کال میں یا انیک کال میں بند ہے ایک کال میں ادھے آنے میں کسی کال میں تیبر ادھے آئے تب تیبر کسائے ہو تب تیبر ہی نوین بند ہو تتہا کسی کال میں مند ادھے آئے تب مند کسائے ہو تب مند ہی بند ہو تتہا ان تیبر مند کسائے ہو کے انسار ہی پورو بند کرموں کا بھی سنکرمادی ہوتو ہو اس پرکار انادی سے لگا کر دھارہ پرمار روپ سے درب کرم اور بھاو کرم کی پرورتی انادیکال سے یہ سائیکل چل رہا ہے درب کرم بھاو کرم بھاو کرم درب کرم درب کرم بھاو کرم بھاو کرم درب کرم یہ انادیکال سے آج تک چل رہا ہے یہ سائیکل آج تک بریک ہی نہیں ہوا سائیکل بریک کب ہو کہ درب کرم ادھے میں آ اور بھاو کرم نہیں ہوتے سائیکل بریک ہونا اسے مندر تیب کا جیسا ادھے ہوگا بیسا بند ہوگا یہ تو کھڑنانیوں کی بیوستہ کی انسار جیسا ہے اب نو کرم کا سورو پر اس کی پربرتی کی چرچہ ہمیں آسے کرتے ہیں تتھا نام کرم کے عدیسے شریر ہوتا ہے وہ ہے درب کرمبت کنچت سکھ دکھا کارن ہے اس لئے شریر کو نو کرم کہتے ہیں یہ ابھی اپنے بہت بستار سے دو منٹ پہلے ہی چکر چکے اس لئے اب زیادہ بولنے کا کام بچا نہیں نام کرم کے عدیسے شریر ہوتا ہے درب کرمبت کنچت سکھ دکھا کارن ہے درب کرمبت کنچت سکھ دکھا کارن کیوں کیونکہ کارن کا کارن ہو گیا درب کرم سیدھا کارن اور شریر اس کارن کا کارن درب کرم پھلا شریر پہ اور شریر کے کارن تصمیدی پرنام تو وہ کارن کا کارن ہو گیا اس لئے اس کا ایک سٹیپ نیچے ہوتا رہ گیا ایک ہوتا ہے کہ کوئی بوس ہمیں سیدھا آرڈر دے ایک ہوتا ہے بوس کا سیکیٹری ہمیں آرڈر دے تو اس کی ڈینسٹی میں فرق آ جاتا ہے تو اس لئے درہوے کرم کنچت سک دکہ کارن جانا ہے کیونکہ کیونکہ نیم روپ نہیں ہو سکتا درہوے کرم تو کداشت نیم روپ ہے صحیح ہے لیکن سریر تو اتنا بھی نیم روپ کداشت نہیں ہے کیا ہوگا کہ اسیب نام کرم کا ہو دے سریڑا سریر پیدا ہو گیا کالا ہو گیا ہو گیا ہو گیا اب اگر آپ کو اس میں دکھ نہیں بھوگنا ہوگا تو آپ کو اس میں بلیک بیٹی دکھائی دے گی دکھ بھوگنا ہوگا اگر کالے 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 اس میں حیران ہوتے رہو گیا صحیح ہے اس لئے وہ کنچت سک دکہ کارن یہاں نو کرم عیصت علپ واشک جاننا نو معنی کم کم سو سریر پدگل پرمانوں کا پند ہے اور درب اندری درب من سوچھو سواس تتھا بچن ایوی سریر کے ہی انگ ہیں اس لئے انہیں بھی پدگل پرمانوں کے پند جاننا اس پرکار سریر کے اور درب کرم کے سمبند سہت جیو کے ایک چھت اوگاہ روپ بندھان ہوتا ہے سو سریر کے جنم سمیسے لے کر جتنی آیو کی استطیتی ہو اتنے کال تک سریر کا سمبند رہتا ہے تتھا پون آیو پون ہونے پر مرن ہوتا ہے تب وہ سریر کا سمبند چھوٹتا ہے سریر آتما الگ الگ ہو جاتے ہیں ہمیں کہتو ہوں مرن کیا ہے مرن کا ہے دریس چیز کرنے کے نام تو مرن ہے دو چیز ایک ساتھ جڑی تھے لگا لگ ہو گئی یہ تو عورت ہو گیا میں آج اس شرٹ پہنے ہو کل کال گندی ہو گئی اب کل میں نے یہ نہیں پہنے تو میں نے اتار کے خوٹی پہ ٹانگ دی دوسری شرٹ نکالی پہنے دی کوئی سمسیا ہوئی گیا نہیں ہوئی اس شرٹ کو ہم نے چوبیس گھنٹے میں بدلا بارہ گھنٹے میں بدلا اور اس سریر کو ہم نے ساٹھ سترسی سار جو بھی سمول اس کی آئی ہو اس نے بدلا بلکہ گندی شرٹ تھی اس کو اتار کے ہٹایا اور فریس شرٹ لے لی خوشی کی بات ایسی سریر کہ بھوڑا ہو گیا اندریاں سے تل ہو گئی سب پرکار سے ڈھیلے ہو گئے حساب کتاب تو وہ تو جائے گا نیاں ملے گا روتا کون ہے روتا وہ ہے جس کو اس بات کا پکا بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ میں کتا بلی بنوں گا جس کو اس بات کا بھروسہ ہوئے کہ اس کو اس سے اچھا ملے کہ اس کو کب ریس آنی میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے جی میں سو روپے تھے سو روپے خرچ کر کے آپ کو پانسو ملے تو آپ کو سو روپے خرچ کرنے میں درد ہے نہیں کوئی درد نہیں وہ درد تو جب ہوتا جب سو کے بلدے دس ملے سمجھے یہ مرن میں بھی ہم جبردستی کا بھائے 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 کائے کا بھائے پرتیس میں مرن ہو رہا ہے اس کو تو گن نہیں رہا کیونکہ وہ اس کے اپیوگ میں نہیں آرہا پر وہ سمجھے لے ایک پٹیس میں ملے تو اس کو دکھ کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کو تو گسوات کا ہوتا ہے کیونکہ اس کو آگے کا بھروسہ نہیں ہائے رام اب کا ہوگا مانے اس کو یہ لگتا ہے کہ آگے تو بلینک ہے معاملہ کہاں جاؤں گا کہاں کروں گا کیسے سروائب کروں گا کونسی یونی ملے گی کونسی گتی ملے گی کون ٹکوں گا کہاں ہی ٹکوں گا تو ہڑ بڑ ہوتی ہے یہاں تو سب بیل سٹل تھا مہنا سے گھر بنا لیا یہ کر لیا وہ کر لیا یہ سب چھوڑ کے جانا پڑے گا چھوڑ کے کہاں جانا پڑے گا چھوٹا چھوٹایا ہے تم جس گھر کو کہتے ہیں میں نے بنا لیا جب تم بوڑے ہو جاتے ہو تو تمہاری چتے میں سے وہ رس نکل جاتا ہے اس گھر کا جب تک تمہیں طاقت رہتی ہے جب تک تمہیں ہر چیز میں بیاپار میں بھی گھر میں بھی میں چلا ہوں میں کروں میں دیکھوں یہ بیچار ہوتا ہے لیکن یہ بائی ڈیفولٹ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہو تو ٹھیک یار جیسا چلا چلیں دونے ہمیں کال لے نہ دیں آپ اسے اپنے بڑھ جاتے ہو صحیح ہے آپ کا مائنڈ سیٹ بیسا ہو جاتا کھا کرو گے اور نہیں ہو تو لوگ کرا دیتے ہیں صحیح ہے پھر تو اب تم پہلے ہی چھوڑ چکے تو اب چھوڑنے میں کا تکلیف ہے نہیں 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 یہ سمجھ سے آئے ہم جباردسی مرنک بھائی کو ایک بڑا بھائی بنا رکھا ہے شاہستر میں بھی مرنک بھائی کو بڑا کہا کیوں کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جس سے جیب مرنا نہیں چاہتا ہے تینوں گتیوں کو صبح کیوں کہا اور نرک کو شب کیوں کہا اس کے بیچے بھی لوجک ہے یہ ہے کہ ان تینوں گتیوں سے جیب چھوٹنا نہیں چاہتا اور نرک سے پردیس میں چھوٹنا چاہتا ہے کہ نرک میں چوبیس گھنٹے دنڈے پڑ رہا ہے ہائرام دوارہ ایسا کام نہیں کروں گا کہ آؤں اور جیسی نرک سے چھوٹ کے واہر آتا ہے اس کو ہوسے ہی نہیں رہتا کہ وہ کتی قسمیں کھائی تھی صحیح ہے اور منوش میں کہ نہیں کسی بھی کتی سڑ جاؤں گل جاؤں کیڑ پڑ جاؤں سڑ جائے تو مرنہ دی ہے کا مطلب ہے نہیں ہے تو چھوڑنا اس تیاری کا نام سماندھی بنا رہا ہے بلکل تتہ آئیو پونڈ ہونے پر مرن ہوتا ہے تا وہ شریر کا سمبند چھوٹتا ہے سمبند چھوٹ گیا میں تو گیا نا جو نہیں تھا وہ رہ گیا جو تھا وہ تو میرے ساتھ ہی گیا اس میں کا ہے اور اس میں بھی کہ شریر چھوٹ گیا لیکن شریر کے نمیت سے تم نے جو بھلے برے کرم کرے تھے بے تو ساتھ میں گئے بے تو وہاں بھی جا کے تمہیں اثر دکھائیں گے اس کی تو بات نہیں کرتا ایسا دیلگی بات کرتا سنگیو کی بات کرتا ان کے کارانے جو تم نے سکھ دکھ بھو گئے تھے اب اس میں مجھے وہ دھاران بہت بڑی یہ لگتا ہے لوگ اس کو ریلائز نہیں کرتے کہ ایک چور تھا جنگل میں روج لوگوں کو مار کر کے لوٹ لے ایک سادو میراج مل گئے کہ میراج چھوڑوں گا نہیں کہ کیوں میرا کام ہے کیوں میرے بیٹری بچے ساب تو بیٹا تو یہ جو کر رہا ہے اس میں اس پاپ میں تمہیں پریوار کی کتنی شیئرنگ ہے پہلے ڈیسائیڈ تو کر کیا بات کر رہے ہو ارے نکی کر کے آ پھر تم بھگ جاؤ گے بہیمانی کر رہا تم باندھ جا گئے پتنی سے بھی آیا یہ جو میں پاپ کر کے تمہیں کماتا ہوں اس میں کیا شیئرنگ ہے مجھے کہا لے نہ تو تمہیں پاپ سے آخرگار لوٹ کے آیا مہتمان جی کیوں سیم چیز ہے ہم نیائے انیائے نیتی انیتی ہیت ہیت سب چیز کی چنتہ کیے بنا کئی کے لئے مرے جا رہے خود کو لیے کتنی چیز ہے تھوڑا سا اور باقی سب جو کر رہے ہو کس کے لئے سب کے لئے سب بھی بھوگیں کے نہیں بھوگیں کس کو معلوم کیوں 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 کیا اس کے لئے اس کے لئے ان کو بھی پرنے چاہیے چکر بارتی کا سنگھاسان چکر بارتی مرے ہو ختم اس کا راج کسی کو ملتا نہیں ہے کیوں کیوں کیونکہ اس کے پرنے کے لئے تھوڑی بھوگ سکتا صحیح بات ہے راجا کہ بیٹا راجا بنے گا تو اس کی یسی پرپاہ ہوگا کون نے کئی من سب چلے ان کی لڈکوں کو کون نے جانا صحیح ہے پھر میں نے ہاتھ پہ رکھ حقیل گیا جو باتیں سپست ہیں بے بات ہیں ہمارے اپیوگ میں نہیں آتی اپیوگ میں نہیں آتی ہے کیا ہم اپیوگ میں لیتے نہیں لیتے نہیں ہم جانتے تو ہیں مانتے نہیں میں اس کو ایسا کہتا ہوں جو چیزیں بند آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہیں ان کو ہم دیکھ نہیں رہے اور جو باتیں آنکھیں پھاڑ کے بھی ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں ان کو دیکھے جا رہے ہیں جیسے ایک درب دوسرے درب کا کرتا نہیں یہ بات ہمیں بند آنکھوں سے بھی دکھائی دیتی ہے لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور ایک درب دوسرے درب کا کرتا ہے یہ بات ہمیں کھلی آنکھوں سے بھی نہیں دکھتی لیکن تو ہم مانتے ہیں تو یہی ہے پتنی اچھی ہوتا انکولتا ہوتی ہے مجھے بنانا ہے پڑھانا ہے لکھانا ہے ہم دنیا بھر کے کتنے پرپنچ کتنے آڈمبر میں اُلجے پڑے ہیں ایمپورٹنٹ بات تو جس سامگری کے چھوٹنے کی اب چنتہ کر رہا ہے تو جو انگلی گتی میں جانا ہے وہاں تیرے لئے سامگری فکس ہے سب تیاری چل رہی ہے وہی آنے والا ہے تو نو مہینے پہلے سے وہاں تیاری چل رہی ہے گر دیب گتی میں جانا ہے تو وہاں سیٹیں کھالی ہو گئے سیٹ پر بیٹھنے والے آ رہے ہیں تو کس چیز کی سامگری چھوٹنے کی کیا چنتہ کرنا اس کو بولتے ہیں اپنے پریوجین کے آرہار چوتھے سمائے میں چوتھے سمائے جیب کرموں دے کے نمیت سے نوین سریر دھارن کرتا ہے چوتھے سمائے میں تو گارنٹر جا جانا چلے جائے گا بہاں بھی اپنی آیو پریند اسی پرکار سمبند رہتا ہے پھر مرن ہوتا ہے تب اس سے سمبند چھوٹتا ہے اس پرکار پورو سریر کا چھوڑنا اور نوین سریر کا گھرن کرنا انکرم سے ہوا کرتا ہے نگود میں دکھا ہے واد کا اسی واد کا دکھ ہے کہ یہاں نبی سال میں ایک بار ایسا دکھ بھوگنا پڑتا ہے کہ حیرام میرا سب گیا اور نگود میں ایک سوانس میں اٹھارہ بار اس لئے وہ مرن کے بھائی کو سب سے بڑھا کا اس لئے نگود کا دکھ کو بڑھا کا باستہوں تتھا یہ آتما ید پی اسنکھات پردیسی ہے تتھا پی سنکوچ بستار سکتی سے سریر پرمان ہی رہتا ہے اس انسار میں آتما کی ایک بروستہ ہے کہ آتما بیسے تو کتنا ہے کہ اسنکھات پردیسی کتنا کے لوک آقاس پرمان کتنے اسنکھات پردیسی لیکن چیٹی کا شدیر میں جائے تو چیٹی جتنا ہو جاتا ہے ہاتھی کا شدیر میں جائے تو یہ سنکوچ بستار گن کے کارڈ سو دےہ پرمان رہتا ہے سنکوچ بستار مطلب سنکوچ بستار مطلب چھوٹا میرا تو چھوٹا سریر ملے تو اس میں ہی وہ اسنخیات پردیس سما گئے بڑا سریر ملے تو اس میں اسنخیات پردیس سما گئے بشیش اتنا کی سمدھ گھات ہونے پر سریر سے باہر بھی آتما کے پردیس پھیلتے ہیں اور انترال سمائے میں پورو سریر چھوڑا تھا اس پرمان رہتے ہیں اب یہ سمدھ گھات کی چرچہ ہے اس کو اپنے بھی کریں گے تو گاڑی ٹریکس اتر جائے تتھا اس سریر کے انگو بھوت دربو اندری اور من ان کی سہایتہ سے جیو کے جان پہنے کی پربرتی ہوتی ہے تتھا سریر کی عوستہ کے انوصار موہ کے عدی سے جیو سکھی دکھی ہوتا ہے تتھا کبھی تو جیو کی اکچھا کے انوصار سریر پربرتتا ہے کبھی سریر کی عوستہ کے انوصار جیو پربرتتا ہے کبھی جیو انتھا اکچھا رو پربرتتا ہے پودگل انتھا عوستہ رو پربرتتا ہے اس پرکار اس نوکرم کی پربرتی جاننا ٹھیک ہے لبے ایک دوسری کا گورڈنگ پربرتتا ہے جیسا صریح کا پرنمن ویسا آتما کا پرنمن ہو جاتا ہے جیسا آتما کا پرنمن ہو جاتا ہے کبھی اس کا پرنمن اس کا پرنمن نالگ ہو جائے لکوا ہو گیا تو شریر کا پرنمن تو ایسا ہو گیا کہ اٹھا ہی نہیں رہا لیکن ہماری ایک شاہ تو ایک ہم اٹھائیں تو دونوں کے پرنمن ڈسٹر ہو گئے کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو چاہا وہ ہو گیا تو اس کے انکول ہو جاتا ہے کبھی شریر کے انکول آتما ہو جاتی کبھی آتما کے انکول صدیت ہو جاتا اس کو پڑھنا ہے بھی کی تو یار نیکس میں جانا چاہیے بہت سمیں ہوئے گا ٹھیک ہے اس پرکار آج کی ہماری ککچھا یہاں پر سمپن ہوئی کرموں کیسے بنتے ہیں سبتہ میں کیسے رہتے ہیں ادھائے میں کیسے رہتے ہیں ادھائے میں کیسے آتے ہیں اور ادھائے میں آئے ہوئے جو کرم ہیں وہ درب کرم بھاو کرم نو کرم اے تین پرکار کے کرموں کی واسطہ سمجھی اس کے بعد ہم نت نگود اور اتر نگود کیا ہوتے ہیں اور اے گیانا ورنہ دی جو آٹھ کرم ہیں ان کی کیا واسطہ ہوتی ہے اتیادی سب بسیوں کی چرچہ ہم اپنی اگلی کلاس میں کریں گے اور آپ سب دھیان رکھیں جو ابھی پہلی دوسری کوئج نہیں دے پائے ہیں ان کی آٹھ اور نو فروری کو کوئج ہوگی دو دن مطلب دو دن میں سے آپ کسی بھی دن دے سکتے ہیں صبح چھ بجے سے رات کو بارہ بجے تک دو دن کا سمجھ رکھا ہے کبھی کوئی کو انکلتہ نہیں ہو پاتی ایک دن میں اور جو دوسری ادھیکار کی کچھ سبی کی ایک ساتھ ہونی ہے وہ تیس چوبیس پچیس فروری کو ہوگی تو اس کی تیاری بھی آپ کرتے رہیں سبی کو سادر جائز نہیں